ملتان سے احتجاز شروع کر کے پورے ملک میں پھیلانے کا فیصلہ چیرمن کسان اتحاد خالد کھوکر کی پریس کانفرنس کہا احتجاز میں ہزاروں کسان اور سینگٹروں کی تعداد میں ٹریکٹر ٹرولیز ہوں گی کرپشن کی طاقت سے چھے کروڑ کاشتاروں کو زباہ کر دیا گیا گندم امپورٹ کرنے والے کرداروں کو پھانسی لگنی شاہیے گندم درامت کر کے مافیا نے سو ارب روپے کھایا بوٹی کھانے کے لیے اونٹ کو زبا کیا گیا سارا سسٹم مافیا کے ساتھ تھا پھر اب لوگ کمائی کر کے ایک طرف ہو گئے کسان اس وقت جس تکلیف میں ہے بیان نہیں کر سکتا کسان چوب اس گھنٹے کام کرتا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں ملتا کسانوں کا چار سو ارب روپے کا نقصان ہوا احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا گندم درامت سکینڈل کا ذمہ دار کون؟ بلا ضرورت گندم منگوانے کی تحقیقات جاری انکواری کمیٹی منگل تک ختمی ریپورٹ مرتب کرے گی سابق سیکریٹریز فوڈ محمد محمود اور محمد آصرف نے بیان ریکارڈ کرا دیا سابق نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر بھی طلب حکومت پاسکو کے تحت ایک اشاریہ آٹھ ملین میٹرک ٹن گندم خریدے گی نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات بھی جلد متوقع وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شرکت کریں گی وزیر اعظم گندم کے زخائر اور خریداری کے حوالے سے حکومدی پالیسی پر احتماد ملیں گے خریداری سے متعلق سبائی پالیسی کا حتمی اعلان ملاقات کے بعد کیا جائے گا ای سی سی نے گندم درامت کرنے کی اجازت دی تھی اس کے بعد کیا ہوتا رہا کچھ علم نہیں نیجی اس ایکٹر کو ایمپورٹ کی اجازت میرا اختیار ہی نہیں تھا سابق نقران وزیر خوراک آسر عبداللہ کہتے ہیں کہ وزیر فوڈ سیکیروٹی ای سی سی کا رکن نہیں ہوتا ضرورت کے وقت سیکریٹری کو بلایا جاتا ہے ویڈ بورڈ اجلاس میں تاریخ دی کہ اس کے بعد گندم کا کوئی جہاز نہ آئے اس تاریخ کے بعد میرا کوئی کردار نہیں تھا جب بھی گندم کی کمی ہوئی وہ پچیس سو میٹرک ٹن ہوتی مگر پینتیس سو میٹرک ٹن منگوائی گئے افسران کئی چیزیں بتاتے نہیں سیکریٹریز کو پتا ہوتا ہے نگران کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں ان کی آثورٹی بھی نہیں درامت کے سمری میرے وزیر بندنے سے پہلے جا چکے تھے ملک میں چینی کے زخائر سرپلس ہیں برامت کرنے کی اجازت پر غور کیا جائے گا وفاقی وزیر رانے تنمیر کا کہنا ہے برامت کرنے سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے قیمتوں میں استحکام رہا تو اجازت دی جا سکتی ہے ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت چینی کی برامت سے متعلق دوبارہ جائزہ آئندہ ہفتے لے گی شوگر ملز اسوسییشن نے چینی برامت کرنے کی درخواست کر رکھی ہے قیمتوں سے متعلق اسوسییشن نے تحال کوئی یقین دہانی نہیں کرائی سعودی عرب کا اہم تجارتی وفت آج پاکستان پہنچے گا بڑی سرمایہ کاری آنے کا امکان آئی ٹی، ہوابازی، تعمیرات، مائننگ سمیت تیس کمپنیز کے نمائندے شامل اہم شخصیات پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کا جائزہ لیں گی دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تجارتی وفوت کا تبادلہ ہوگا پی آئی اے، بھاشا ڈیم، آئی ٹی، خوراق، کیمیکل، گوشت اور کامکنی سے متعلق معاہدے تیہ پائے جانے کا امکان زراد، سنت و تجارت کے مشترقہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کے معاہدے بھی متوقع ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق اس دورے میں دس ارب ڈالر تک کے ایم او یوز اور معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے وفت واپس جا کر سعودی فرما رواہ کو بریف کرے گا سعودی وفت کے بعد پاکستان کا وفت بھی سعودی عرب جائے گا پاکستان کو بیرونی سپانسر دہشت گردی کا سامنا ہے بھارتی راہنماؤں کے پاکستان مخالح بیانات سے علاقہ اس تحکام کو خطرہ ہے اوائی سی عالم اقتصادی ترقیمی اہم کردار ادا کرے نائم وزیراعظم عساق دار کا اوائی سی سربراہ جلاس سے خیطاب وزر خارجہ کا غزہ میں جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کہا اوائی سی ممالک غزہ میں جنگ بندی انسان امداد کے لیے مل کر کام کریں مقبضہ کشمیر میں بھارت نہتے کشمیریوں پر مظالم دھا رہا ہے اوائی سی جمہو کشمیر سے متعلق ایکشن پلان پر عمل درامت کرے اوائی سی کی سائیڈ لائن پر نائم وزیراعظم عساق دار کی اہم ملاقاتیں وائس شیمن قائمہ کمیٹی نیشنل پیپلز کانگریس جنگ جیان سے ملاقات کی عساق دار کا چین کی بنیادی ترجیحات پر پاکستان کی مضبوط حمایت کا عیادہ سعودی عرب، ترکیہ، آزربائی جان اور قطر کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید وسط دینے پر اتفاق پاکستان اور چین کے درمیان اہم سٹریٹیجک مذاکرات روہ مہینے ہوں گے نائم وزیراعظم اسحاق دار آلہ سطح کے وفد کے ہمراہ بیجنگ جائیں گے مازابتہ مذاکرات پندرہ مائے کو شیڈیول ہیں سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور معاشی شراکت کے مزید فروغ پر بات چیت ہوگی حلقہ اسلامتی سے متعلق امور پر بھی اتبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کے مجوزہ دورہ چین پر بھی اتبادلہ خیال کیا جائے گا مذاکرات کے لیے تیانیاں جاری آٹھ مائے کو وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور معاملے خصوصی تاریخ فاطمی چین روانہ ہوں گے دونوں رہنوان چینی حکام سے ملاقاتیں کریں گے جو نو مائے والوں کے ساتھ ہوا وہی علی امین گنجا پور کے ساتھ ہوگا بانی پی جائی نے عوام کو ورغل آیا نو مائے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کراچی میں بسز اور ایمبیلنس کو آگ لگائی گئی جنہ ہاؤنس کو نقصان پہنچایا گیا وزیر ٹرانسپورٹ سین شرجر اینا میمن کا کہنا ہے اپنے اقتدار کے لیے کوئی لیجر عوام کو بے وقوف بنائے تو اس کی بات نہیں سننی چاہیے جن ماسوم بچوں کو بانی نے استعمال کیا وہ جیلوں میں ہیں یہ سبق ہے کہ کوئی بھی لیجر تشدد کی ترغیب دے اسے نہیں سنا جائے ہم وفاق میں نہیں ہیں حکومت تو کام کرنے سے روک نہیں رہے جو بھی کام ملک کے فائدے میں ہوگا اس میں ساتھ کھڑے ہوگا تاریخ رات جو کہنا یہ ظلم کی رات انشاءاللہ بولتر ختم ہونی والی ہے عمران خان اور یہ سارے جو ہمارے کیڈی بیورشپ ہیں یا ورکرز ہیں اے رہا ہوں گے انشاءاللہ ظلم کے رات ختم ہونے والی ہے تحریک انصاف کے باری اور تمام قیدی جلد رہا ہوں گے ظلم اور جبر کے خلاف اسمبلی کے فلور پر آواز اٹھاؤں گا پیٹرہ اے رہنما آسد کیسر کہتے ہیں قانون کے مطابق ہماری جدجہ جاری رہے گی کارکنان سے درخواست ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے حکومت گندم سکیڑل کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کسانوں کے ساتھ ہیں حسد کیسر کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائش کا آمد کہا میرے پاس الفاظ نہیں کس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کو خراج پہسین پیش کروں گورنر پنزاب سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری ملتوی سات مائے کے شام چھے بجے گورنر ہاؤز لاہور میں ہوگی سردار سلیم حیدر دوہزار آٹھ میں اٹھک سے پیپلز پاتھی کے سیکٹ پر اکنے قوم اسمبلی منتخب ہوئے تھے وزیراعظم یوسف وزا گلانی کی کابینامی وزیر دفاعی پیداوار بھی رہ چکے ہیں پی ٹی ایم حکومت کا بھی حصہ رہے شیخ جعفر مندخیل کل دن گیارہ مجھے گورنر بلوچستان کے اہدی کا حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس حاشم خان کاکڑ نامزد گورنر سے گورنر ہاؤز میں حلف لیں گے شیخ جعفر مندخیل مضمئنگ نون بلوچستان کے صدر ہیں اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبرخ خان کا وزیراعظم شہباز شریف کے نام خط کراکرم ہائی وے پر موٹروے پولس کی تائیناتی کا مطالبہ مراسلے میں لکھا کہ چلاس حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے حادثات کے باعث سیاحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے موٹروے پولس کی تائیناتی لازمی ہیں وفاقی وزیرا مواصلات عبداللیم خان کا دور گلگت بلتستان کراکرم ہائی وے اور جگلوٹس کردو روٹ کے خاص حالی اور ٹرنلز کے نئے منصوبوں سمیت دیگر مسائل پر گفتگو کی سڑکو کی بہتری کی یقین دھیانی کرائے